پی ٹی آئی کو بلے کی جگہ گھڑی کا نشان دیا جائے گا تحریک انصاف کے لیے مسائل مزید بڑھیں گے تجزیہ کاروں کی رائے تجزیہ کاروں کا تحریک انصاف سے ان کا دیرینہ انتخابی نشان بلہ چھن جانے سے متعلق کہنا ہے کسی طرح کا فیصلہ متوقع تھا تحریک انصاف کے مسئلے کم ہونے کے بجائے بڑھیں گے تجزیہ کاروں کا تحریک انصاف سے ان کا دیرینہ انتخابی نشان بلہ چھن جانے سے متعلق کہنا ہے کہا کہ الیکشن متنازے ہونے کی پرواہ اداروں کو ہونی چاہیے جو نہیں ہے تجزیہ کار محمد مالک نے کہا کہ اگر عمران خان کو سزا ہو جاتی ہے تو کیا لوگ نکلیں گے مایوسی کی ہوا بھی چل پڑی ہے تجزیہ کار رعوف کلاسرہ نے کہا کہ فیصل واوڈا دو تین دفعہ ایک مہینے پہلے کہہ چکے تھے کہ بلے کا نشان نہیں ہوگا الیکشن سے پہلے انہیں اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھا جاتا ہے اور ان کی خبریں زیادہ تر ٹھیک ثابت ہوتی ہیں یہی فیصلہ متوقع تھا ان کا کہنا تھا کہ میری خبروں کے حطابق یہ سوچا جا رہا تھا کہ بلے کا نشان لے کر انہیں گھڑی کا نشان دے دیا جائے تاکہ تمام مخالفین بہترین تنقید کر سکیں تو شاہ خانہ کیس کی بنا سے بلے کے نشان کا نہ ہونا دہاتوں کی حد تک ضرور ان کو مشکلات آئیں گی تجزیہ کار عارفہ نور نے کہا کہ اسی طرح کا فیصلہ متوقع تھا تحریک انصاف کے مسئلے کم ہونے کے بجائے بڑھیں گے تجزیہ کار محمد بالک نے کہا کہ دن کے پہلے ہاف میں جوڈیشل ریلیف ملا اس کا جواب پلانرز نے ایک ایڈمنسٹریٹیو بریف دے کر دیا اور اس کو ہم نے دیکھا کہ جو چیزیں ہوئیں جمعے کو اس سے نظر آ گیا ہے جو بھی پلانر ہے وہ اور سپریم کورٹ یہ دو مختلف ہیں انہوں نے کہا کہ یہ تنازہ آپ کو اور تیز ہوتا ہوا نظر آئے گا کیس میں لیول پلائنگ فیلڈ والی بات ہوئی تو تحریک انصاف کے وکیلوں نے کہا کہ ہمارے لوگوں کو ایم پی او کے تحت پکڑ لیتے ہیں انہوں نے مزید کہا کہ ایم پی او کے تحت نہیں پکڑنا ہوگا اور اگر ہوا تو ہم آرڈر بھی پاس کر دیں گے اس کے دو زاویے ہیں ایک یہ کہ یہ پینک بھی شو کرتا ہے پہلے یہ تاثر دیا جا رہا تھا کہ سب چیزیں تیہ ہو گئی ہیں نواز شریف آئیں گے چوتھی بار وزیر آزم بنیں گے تذیہ کار محمد مالک کے مطابق تحریک انصاف کا خیال یہ ہے کہ ان کی لیڈ دوسروں کے مقابلے میں اتنی زیادہ ہے کہ چار پانچ فیصد ووٹ متاثر ہوگا اگر امران خان کو سزا ہو جاتی ہے تو کیا لوگ نکلیں گے مایوسی کی ہوا بھی چل پڑی ہے روف کلاسرہ نے کہا کہ الیکشن متلازے ہونے کی پرواہ اداروں کو ہونی چاہیے جو نہیں ہے مسئلہ نواز شریف اور مسلم لگ نون کو ہوگا کہ جو لوگ ان طریقوں سے لا رہے ہیں تو ان کی قانونی حیثیت کیا ہوگی اگر نون لیگ الیکشن جیت بھی جاتی ہے تو یہ فاتح نہیں ہوں گے یہ ناکام ہوں گے عارفہ نون نے کہا کہ دوزار اٹھارہ میں بھی یقیناً بہت سے سوالات الیکشن سے متعلق تھے لیکن اب سوالات بڑھتے جا رہے ہیں الیکشن شیڈیول کے بعد الیکشن موہم میں اضافہ ہوگا جب یہ کہا جا رہا ہے کہ ہماری بات ہو گئی ہے تو کیا وزیراعظم بننے سے متعلق وہ فیصلے خود کریں گے کہ کس نے وزیراعظم بننا ہے اگر مسلم لگ نون پر اعتماد ہوتا تو کیا آئی پی پی کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہوتی روف کلاسرہ نے کہا کہ عبران خان کی مقبولیت کا جو خوف مسلم لگ نون محسوس کر رہی ہے اس وعہ سے ان کے پاس ایک ہی اپشن تھا الیکٹیبلز کا اور آئی پی پی میں الیکٹیبلز کافی ہیں اس کے باوجود نواز شریف تھریٹ کر رہے ہیں ان کے پیچھے جو چودری ہیں وہ بڑے تگڑے ہیں وہ جانتے ہیں کہ دنیا کے دو چار ممالک نے کہہ دیا ہے کہ نواز شریف کو واپس لائیں تو نواز شریف جانتے ہیں کہ کون سے طاقتور چودری ہیں اور یہ میری محبت میں نہیں رہ کر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ کوون فیکٹر میں امران خان بھی ہو سکتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے ڈری ہوئی ہے اور دنیا کے کچھ ممالک نہیں چاہتے کہ امران خان واپس آئیں اسی لئے وہ بہت پر امید ہے کہ جنہوں نے مینج کرانا ہے وہ آئی پی پیس کے ذریعے کریں